بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتیکہ ہان کے ساتھ ولکم چکانہ اور سجانہ ویڈ اتیکہ بہت ہی مزیدار سی ماؤتھ واترنگ ڈلیشیس اور سمپل تھی نوڈلز کی ریسپی آپ کو بتانے کے لیے جاری ہوں سمپل ہم نے اسکندر چکن ایڈ کرنا ہے اور پہلی پہلی نوڈلز جو ہے وہ ہم تیار کریں گے بہت ہی مزیدار سے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک شر کرنا بھلکل مت بھولیے گا جی تو سب سے پہلے ہم نوڈلز کو بوائل کر لیں گے ایک پیکٹ میں نے نوڈلز کا لیا ہے وہ ہم لے کر اس کو بوائل کر لیں گے بہت زیادہ آپ نوڈلز کو اوورکوک مت کیجئے گا جسٹ آپ ہم اس کو سیون ٹو ایٹ منٹس تک کے لیے بوائل کریں گے سب سے پہلے ہم پہلی پہلی سوچ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے دو ریڈ والی سبز مرچے ہم اس میں ایٹ کریں گے اگر آپ بہت سپائسی فلیور چاہتے ہیں تو آپ ریڈ مرچے مزید بھی ایٹ کر سکتے ہیں چھے جوے لسن کے چلے جائیں گے اور اس کو ہم بلینڈر میں ایٹ کر دیں گے ٹو سے تھوی ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر سرکا جائے گا ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں آلیف آئل ایٹ کریں گے اور ان کو اچھا سا مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو سارے انگریڈینٹس ایک دفع ہی ایٹ کر کر اس کو مکس کریں میں ان کو پہلے ہلکا سا بلینڈ کر لوں گی اس کے بعد 1 ٹی سپون کے قریب پپریکا پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون کے قریب نمک 1 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر لیمن جوش جائے گا اور اس کو ہم دوبارہ اچھا سا بلینڈ کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس پری پری سوچ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس وقت میڈیم ٹو لو کیا ہوا ہے ہم نے پیاس کو بالکل نہیں جلانا جس ہلکا سا سا سوٹے کرنا ہے کہ پیاس جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے جیسے ہی پیاس ہلکا سا سوفٹ ہوگا تقریباً تین سے چار منٹ اس کو لگیں گے اس کے اندر ہم نے 1 ٹی سپون کے قریب لسہ ندر کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ تک سوٹے کر لیں گے جیسے ہی یہ سوٹے ہو جائے گا ایک چھوٹے سائز کا ٹماٹر لینا ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ چکن کو میں نے اس طرح سے سٹرپس کی فارم میں کٹ کر لیا ہے یہ چکن بھی ہم اس کے اندر تقریباً 400 گرام کے قریب چکن ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے چکن کا اب آپ نے کلر چینج ہونے تک اس کو میڈیم فلیم کے اوپر اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے جیسے ہی چکن کا کلر چینج ہو جائے گا 1 ٹی سپون کے قریب لالچ مرچ کا پاوڈر 1 ٹی سپون کے قریب نمک میں نے ہاف ہاف ٹی سپون بعد میں ایڈ کیا تھا اس لیے ٹوٹل 1 ٹی سپون مرچیں اور 1 ٹی سپون نمک اس کے اندر ایڈ کریں گے اور چکن کو اچھی طرح سے آپ نے اب اس کے اندر بھون لینا ہے تقریباً 10 سے 12 مرچ تک فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے اور میڈیم فلیم کے اوپر ہی آپ نے اس کو اچھا سا بھونتے جانا ہے کہ چکن جو ہے وہ اسی بھونتے ہوئے کے درمیان میں آپ کا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جانا چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے تقریباً 10 منٹ تک بہت اچھی طرح سے چکن کو بھون لیا ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت سا کلر آیا ہے اب اس کے اوپر میں ہاف کپ کے قریب اس کے اندر میں کیچپ ایڈ کر دوں گی کیچپ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بہت اچھا سا میکس کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے نوڈلز نوڈلز ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر چلی جائے گی پیری پیری ساوس اب اس پوائنٹ کے اوپر فلیم کو بلکل میڈیم تو ہائی کر دیں اور ہائی فلیم کے اوپر ہی آپ نے اس کو پانچ سے چھی منٹ تک چمچ ہلاتے جانا ہے اور اس کو بھونتے جانا ہے کہ ساوس نوڈلز میں بہت اچھی طرح سے بہت ہی مزیدار اس نوڈلز کا پیری پیری ساوس کا فلیور آتا ہے اس کو زو ٹرائی کیجئے گا اور یہ ہمارے پاس نوڈلز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اس کے سرونگ کریں گے نوڈلز کو پلیٹ میں ایڈ کریں گے اس کے اوپر ہم نے سپرنگل کر دینی ہے چلی فلیکس اور دھنیا اس کے اوپر چلا جائے گا اور بہت ہی مزیدار سے نوڈلز ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں ان کو زو ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال بکھے گا پھر ملوں بھی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ سٹے سیف تھینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ